کچھ کمیاں سب پلٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہیں کانگریس پارٹی میں بھی کچھ کمیاں رہی ہیں اور میں آشا یہی کرتا ہوں کہ کانگریس پارٹی ان گلتیوں کو ٹھیک کرے اور آگے بڑھے کانگریس پارٹی کے ایک ہسٹری رہی ہے فریڈم سٹرگل میں سب سے آگے رہی ہے کانگریس کے نیترط میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بات کو آج کی لیڈرشپ دھیان میں رکھیں گے اور ایک نیشنل پارٹی کا رول ادا کرے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نیشنل پارٹی آج آلٹرنیٹ پارٹی نہیں بن سکتی ہے بھارت کے لوگ تنتر کے لیے یا وشک کے لوگ تنتر کے لیے ہمیشہ آلٹرنیٹ ایرنجمنٹ ہونا چاہیے آج بی جے پی نیشنل پارٹی ہے لیکن سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری کون سی نیشنل پارٹی ہے چاہے نام کے لیے نیشنل پارٹی ہوں لیکن نیشنل کا سنس مطلب ہے کہ ہر سٹیٹ میں اس کی پریزنس ہو اس کی ریپزنٹیوز ہو اس کی چنے ہوئے نمائدے ہو اور لوگ تنتر کو اگر تھی کرنا ہے تو اس میں دو پارٹی سسٹم تو منیمم ہونا چاہیے غلام نبی آجاز صاحب کے لیے تھینکیو نرید موڈی جی کہنے کے لیے وہ اعدا قداب وقت نکالتے رہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کانگریس کی لیڈر صفی تھی یا کانگریس کے کارکرتا تھے جنہوں نے ان کو آجاز بنائے رکھا ان کے پرچم کو ان کے نام کو اوپر اٹھائے رکھا اور اب کچھ سالوں بعد پوچھیں گے ان سے دو تین سال بعد کہ آجاز صاحب کیسے ہیں کہاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی کا احسان چکانا بھی ہے تو پھر اس احسان کو چکانے کے لیے آوسک ہے کہ آپ اپنے پرانے پارٹی پر اس کے نیتاؤں پر جنہوں نے آپ پر سب کچھ دیا سونیا جی نے سونیا جی ہماری نیتا ہے راہل گاندھی جی بھی ہمارے نیتا ہے سونیا جی نے کیا کچھ نہیں دیا اگرام نبی آجاز صاحب کو تو اس لیے آپ نے جو سلح ان کے ساتھ کیا ہے اس سے آپ نے اپنے نام کو گندہ کیا ہمارے پرانے دوست ہیں اس لیے میں زیادہ کٹھو تپنے نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنے نام کو انہوں نے گندہ کیا ہے اب اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بے وفا نکلا افسوس مہز اتنا ہے کہ اسے کیا سمجھا تھا اور کیا نہیں کیا اور جو وفا لٹینز ڈلی کے ایک بنگلے کی مہتاز ہو جائے وہ وفا کس کام کی وہ کل جاتی ہے آج جائے جس نظریے کے خلاف جس وچاردھارہ کے خلاف پچاس سال سے جو آدمی لڑ رہا ہو آج اسی نظریے کا تابیدار بن جائے تو افسوس تو سب کو ہوتا ہے نہ کیول ہمیں ہو رہا ہے افسوس آج ان کو بھی ہو رہا ہے جن ان کی وہ خلافت کرتے تھے جو ہمارے نہیں ہوئے وہ تمہارے کیا ہوں گے آج جب وہ بادشاہ سلامت کی شاند میں قصیدے پڑتے ہیں تو ہسی آتی ہے جس کو خدا مانا تھا ہمارے کچھ کارکرتاؤں ہوں نے وہ بتھ مٹی کا بھی نہیں نکلا جتنی فالوئنگ ہے جتنا پرباو ہے وہ تو کشمیر election کے بعد ہم دیکھ لیں گے let's leave it to the people of jnk as far as saying کہ پچاس سال دیا دیکھئے آپ کہیں بھی کام کریں کسی بھی organization میں private organization میں اپنا خون پسینہ آدمی دیتا ہے ایسے ہی نہیں ملتے کسی وہ positions کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں congress کے کتنے سارے ورکر ہیں pjp کے کتنے سارے ورکر ہیں ہر کوئی آدمی general secretary 20-30 سال رہتا ہے ہر کوئی آدمی state جتاکے دے سکتا ہے جس آدمی میں شمتہ ہوتی ہے یہ سب چیزیں کرنے کی اس کو وہی آدمی آگے بڑھتا ہے میرے فادر کو جو بھی آج تک ملا ہے اپنی شمتہ کے اوپر ملا ہے اپنے کام کے اوپر ملا ہے جا کے پوچھ لیجئے کسی کو بھی congress کے آدمی کو off camera nowadays because of obvious reasons they will tell you what my worth has to what my what is worth rather has been to the congress party کسی نے خیرات نہیں دی کسی نے کوئی charity نہیں دی کچھ لوگ ہیں آج کل congress میں جن کو charity مل گئی ہے تو ایسی کچھ باتیں کرتے ہیں ان کا نام میں نہیں لوں گا سینئر ہے میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں مگر i feel like it's better to play defense than to play offense موسیقی